کئی ورشوں کی محنت کے بعد ایک کسان نے ایک سندر سا بگیچہ بنایا بگیچے میں بیچوں بیچ ایک بڑا سا پیڑ تھا جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر سکون کا انبھو ہوتا ایک دن کسان کا پڑوسی آیا بگیچہ دیکھتے ہی اس نے کہا واہ بگیچہ تو بہت سندر ہے پر تم نے بیچ میں یہ منحوس پیڑ کیوں لگا رکھا ہے کیا مطلب کسان نے پوچھا ارے کیا تم نہیں جانتے اس پرجاتی کے پیڑ منحوس مانے جاتے ہیں یہ جہاں ہوتے ہیں وہاں اپنے ساتھ دربھاگیا لاتے ہیں اس پیڑ کو جلدی سے جلدی یہاں سے ہٹاؤ پڑوسی نے کہا یہ بول کر پڑوسی تو اپنے گھر چلا گیا لیکن کسان پریشان ہو گیا اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس پیڑ کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ اسوب نہ ہو جائے اگلے ہی دن کسان نے وہ پیڑ کاٹ ڈالا پیڑ کافی بڑا تھا اس کی لکڑیاں باگیچے میں جگہ جگہ بکری پڑی تھی کسان کا وہ پڑوسی دوست پھر سے وہاں آیا اور بولا اوہو اتنے سندر باگیچے میں یہ بیکار لکڑیاں کیوں اکھٹا کر رکھی ہیں ایسا کرو تم انہیں میری جھوپڑی میں رکھوا دو یہاں پر یہ لکڑیاں اس باگیچے کی سندرتہ کو بگاڑ رہی ہیں اور کسان نے اپنے پڑوسی کی بات مان لی لکڑیاں اس کی جھوپڑی میں رکھوا دی گئیں کسان نے پڑوسی کی باتوں میں آ کر پیڑ تو کٹوا دیا پر اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ پڑوسی نے لکڑیوں کی لالچ میں آ کر اس سے ایسا کروا دیا ہے دکھی من سے وہے اپنے گروہ کے پاس پہنچتا ہے اور پوری بات بتاتا ہے گروہ جی مسکراتے ہوئے بولتے ہیں تمہارے پڑوسی نے سچ ہی تو کہا تھا وہ پیڑ واسطو میں منہوس تھا تب ہی تو وہ تمہارے جیسے مورک کے بگیچے میں لگا تھا یہ بات سن کر کسان کا من اور بھی بھاری ہو گیا اداس مت ہو گروہ جی بولے اچھی بات یہ ہے کہ اب تم پہلے جیسے مورک نہیں رہے تم نے پیڑ تو گوا دیا پر اس کے بدلے ایک قیمتی سبق سیکھ لیا ہے جب تک تمہاری اپنی سمجھ کسی بات کو نہ سویکارے تب تک دوسرے کی سلاح پر کوئی قدم مت اٹھانا دوستو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی دیکھا دیکھی یا کسی کی سلاح پر اپنا ڈیسیزن لے لیتے ہیں جیسے کوئی اپنے دوست کی وجہ سے اسکول میں کوئی اور سبجیکٹ لے لیتا ہے کسی اور کالیج میں ایڈمیشن لے لیتا ہے یا پھر پڑوسیوں اور رستیداروں کے دباو میں آ کر کوئی اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے کوئی کہیں اور شادی کر لیتا ہے تو کوئی کسی جگہ پر پیسے لگا دیتا ہے ہو سکتا ہے ایسا کرنا کچھ لوگوں کے لیے فائدے بند رہا ہو لیکن زیادہ تر تو نقصان ہی ہوتا ہے دوستو لائف آپ کی ہے کریئر آپ کا ہے تو ڈیسیزن بھی آپ ہی کو لینا ہے جو بھی کریں اپنی سمجھ سے کریں چلیے اب اس مزیدار کہانی کو اپنے دوستو اور پریوار کے ساتھ فیس بک واتس ایپ ٹویٹر پر شیئر کیجئے اور سب سے ضروری بات اگر آپ پہلی بار بفر لائف چینل پر آئے ہیں اور اب بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اس سے میرے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو صحیح سمجھ پر مل سکے گا فیلال کے لیے اتنا ہی میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی ایک نئی قصے کے ساتھ دھنیاواد